ابھی تھوڑا سمیں آئیے ہم لوگ پرمیسر کا وچن سے ہم لوگ کچھ باتوں کو ہم لوگ منن کریں گے اور ہم اس کے لئے نکالیں گے دوسرا راجہ کا پس تک اس کا ساتوہ عبدیائی دوسرا راجہ کا پس تک اس کا ساتوہ عبدیائی اور وہاں سے ہم لوگ کچھ باتوں کو ابھی ہم لوگ منن کریں گے جب ہم لوگ دوسرا راجہ اس کا ساتوہ عبدیائی کو ہم لوگ پڑھیں گے تین پد سے آگے تو وہاں پر چار کوڑی کے بارے میں جکر کیا گیا ہے چار کوڑی اور ایک لمبا گھٹنا ہے لمبا پد سے بھرا ہوا ایک ادھیائی ہے پر ہم لوگ اس کو جو جو مکھے وصحے ہے جس وصحے کو لے کر آج ہم لوگ منن کریں گے اسی کو کیول ہم لوگ پڑھیں گے اور میں آگرے کرنے کے لیے چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ان وچنوں کو پڑھنے میں میرے سہائتہ کیجئے گا تاکہ مجھے بھی تھوڑا آسانی ہو جائے آئے ہم لوگ اس کو پڑھیں گے دوسرا راجہ کا پستک دوسرا راجہوں کا پستک اس کا ساتھوہ دھیائے اور اس کا تین پد اور چار پد کو ہم لوگ پڑھیں گے تین اور چار اور چار کوڑی پھاٹک کے باہر تھے وہ آپس میں کہنے لگے ہم کیوں ہم کیوں یہاں بیٹھے بیٹھے مر برک جائے یدی ہم کہیں کہ نگر میں جائے تو وہاں مر جائے گے کیونکہ وہاں مہنگی پڑی ہے اور جو ہم یہی بیٹھے رہے تو بھی مر ہی جائے گے تو آؤ ہم آرام کی سینہ میں پکڑے جائے یدی ہم کو جلائے رکھے تو ہم جیویت رہیں گے اور یدی ہم کو مار ڈالے تو بھی ہم ہم کو مرنا ہی ہے پروکماؤں کی بھہیما ہو اس وچن کے پڑے جانے کی دوارہ میں آنسا کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی یہ گھٹھنا کو کئی بار پڑھا ہوگا اور یہاں سے وچن بھی سندیس بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نیا بات آپ لوگ کے سامنے میں پڑھا ہوں یہ باتیں جو بھی یہاں لکھا ہے یہ ہم لوگ کا جانا پہچانا ایک وچن ہے میں بس آج کے دن کیول جن باتوں کو ہم سب نے پہلے بھی ایک بار پڑھا ہے ان باتوں کو کیول ایک بار ہم لوگ دوبارہ پھر یاد کریں گے کیونکہ پرمیسور کئی بار ہم لوگوں کو باتوں کو اسمرن کراتا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو کیا کریں ہم لوگ بھول نہ جائیں اور آج جن باتوں کو ہم لوگ یہاں سے دیکھیں گے وہ پروہ نے جو مجھے سکھایا ہے یہ یقیناً ایک گمبر وسائع ہے اس لئے ان کو ہم لوگ گمبرتا سے ہم لوگ لے گے ہم لوگ جب یہاں پر پڑھتے ہیں چاروں کوڑیوں کے بارے میں یہ لوگ نے کیا کیا ہے کچھ باتیں کیا ہے آپ پس میں کچھ بولا ہے اور آگے ہم لوگ جب پڑھیں گے ہم لوگ دیکھیں گے وہ لوگ کچھ کام بھی کیا ہے اس کو ہم لوگ ابھی تھوڑا سمیں ہم لوگ ملن کریں گے تب سے پہلے ہم لوگ جب یہاں پر پڑھتے ہیں کہ یہ کوڑی لوگ چار کوڑی چار کوڑی لوگ ہیں یہ لوگ ایک ایسا ویکتی ہوتا ہے ایسا روگ سے گرسیت ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ کو معلوم ہے ان کو سماس سے باہر رکھا جاتا ہے ہیں لوگ اپنے لوگوں سے مل نہیں سکتا ہے اپنے لوگوں کے بیچ میں جا نہیں سکتا ہے اور جب تک سریر میں یہ روگ ہے تب تک باہر ہی رہے گا اگر مر بھی گیا تو ابھی باہر ہی اندر نہیں آسکتا ہے ایسا ایک بیانک اس سمعے کے درشتی میں دیکھیں گے کہ ایک سراپیت روگ کے سماس ان لوگ کا ایک بیماری ہے لیکن یہ چار پوڑی آپس میں کیا بات کر رہا ہے دیکھیں یہاں پر یہ لوگ کہہ رہا ہے جب ہم لوگ اس کا چار پد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تین اور چار میں ہم لوگ ایک بات کو بار بار کہہ رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں رہیں گے تو بھی مریں گے ہم لوگ نگر میں جائیں گے تو بھی مریں گے یہ ایک بات پر جور دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کا مارنا کیا ہے تائے ہے مریں گے ہی مریں گے اس لئے وہ لوگ آرامی سے نا کہ ہاتھ میں خود کو پکڑوانے کے لئے من بنا رہا ہے لیکن وہ بھی پورا کلیر نہیں ہے وہ لوگ ابھی بھی من میں ڈاؤٹ ہے کہ اگر وہ لوگ جندہ رکھے گا تو رکھ سکتا ہے اور مار دے گا تو ابھی مریں گے ہی مریں یہ بچن سے ہم لوگ کیا سیکھ سکتے میرے پیار ہو یہ بچن ہم لوگ کو ایک بات بہت پسٹریٹی سے بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھلے آج ہم لوگ جندہ ہیں لیکن ایک دن ہم لوگ یہ دنیا چھپڑ کر جانا پڑے گا ہم لوگ ہمیسے یہاں نہیں رہیں گے ایک دن ہم لوگوں کو وہاں جانا پڑے گا جہاں پر پرمیشتر کے سمبک میں اس کا نیا آسن کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ہر ایک کو لیکھا دینا پڑے گا یہ بات فکس ہے بھائی دل میں جب آپ پڑھیں گے عبرانیوں میں لکھا ہے اس کا نو میں نو ادھیا میں لکھا ہے کہ منوسی کے لئے مرنا اور اس کے بعد نیایک کا ہونا نیوکت کیا گیا ہے نیوکت ہے ایک دن ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا اپنا اپنا حساب پرمیشتر کے سامنے دینا پڑے گا یہ بات ہم لوگ کو بھولنا نہیں چاہیے ان بغاپنوں کو ہمیشہ ہم لوگوں کو اپنا اسمرن میں اپنا دماغ میں پوری طرح سے بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم لوگوں کو پرمیشتر کے سامنے جانا پڑے گا اور جس دن ہم پرمیشتر کے سامنے جائیں گے ایک نیائے کا دین نہ آئے گا اس دن اپنا اپنا لیکھا ہم لوگوں کو دینا پڑے گا لینا پڑے گا اسے ہم بچ نہیں سکتے ہم لوگ کو حساب دینا ہے مطلب حساب لینے والا بھی ایک ہے حساب لینے والا ہی آئیے ہم لوگ جلدی سے کچھ بچنوں کو ہم لوگ پڑیں گے پھر ہم لوگ ادھر ہی آئیں گے دوسرا راجہ میں ہم لوگ آئیں گے ہمارا مکہ ونن کا دھیائی آئی ہے کچھ بچنوں کا آئیے ہم لوگ پڑیں گے اس لیے کو سمجھنے کے لیے مرکوس رچتسو سمچار اس کا گیارہ دھیائی کا ہم لوگ نکالیں گے مرکوس گیارہ دھیائی اور تیرہ پر مرکوس گیارہ کا تیرہ اور وہ دور سے انجیر کا ایک عرا پیڑ دیکھ کر نکٹ گیا کہ کیا جانی اس میں کچھ پائے پر پتوں کو چھوڑ کچھ نہ پایا کیونکہ پھل کا سمجھ نہ تھا یہ بچن یہ پت کو تھوڑا دھیان دیجے گا لکھا ہے پھل دینے کا سمجھ نہیں تھا ایک اور بچن ہم لوگ پڑیں گے دانیل اس کا پانچوہ اب دھیائی اور سپائیس بڑ دانیل ابھی کا پس تک پانچ اب دھیائی اور سپائیس بڑ تکیل تو مانو تراجو میں تولہ گیا اور ہلکہ پایا گیا ہے بس یہاں پر ایک جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا ایک بھاسا کا ان لکھ کیا گیا ہے جس کو اس سمیں اس راجہ نے بھی سمجھانی تھا ہاں کہتا ہے اس کا ارث بتایا ہے تکیل کا مطلب کہتا ہے ارثات تُو مانو تراجو میں تولہ گیا اور ہلکہ پایا گیا پہلا ہم لوگوں نے دیکھا ٹویسو مسیح کا ایسا پھیڑ کے پاس گیا جو پھل دینے کا سمجھ نہیں تھا پھر بھی وہ پھل پانے کا آسا لے کر وہاں پر گیا ہے دوسرا عمل کے کہتا ہے راجہ کے بارے میں پڑھ رہا ہے جس کو ایک سندیس دیا ہے اور وہ راجہ کیا انے جاتی ہے کہ راجہ ہے پرابوکل لوگوں کا پرابوکل کا جاتی کا نہیں ہے اسرائیلی نہیں ہے انے جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پرمیسر کیا کر رہا ہے اس سے حساب لے رہا ہے اس سے حساب لے رہا ہے کہتا ہے تُو مانو تراجوں میں تول پا گیا لیکن تُو ہلکا پایا ہلکا پایا گیا ایک اور پر پچن پڑھیں گے مطی رچسو سمچار پچیس عدیہائی اور اس کا چوبیس بر مطی پچیس عدیہائی چوبیس بر تب جس کو ایک توڑا ملا تھا اس نے آ کر کہا اے سوامی میں تجھے جانتا تھا کہ تُو کٹھور منیشے ہے تُو جہاں کہیں نہیں بوتا وہاں کٹتا ہے اور جہاں نہیں چھڑتا وہاں سے بٹورتا ہے یہاں پر یہ داس اپنے سوامی کو کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں میں تجھے جانتا ہوں تُو کھیسا ہے یہاں جو آپ کا سبحاؤ ہے آپ کا جو نیچھٹر ہے وہ مجھے پتا ہے آپ کھیسا ہے اور وہ بول بھی رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ جہاں تُو نہیں بوتا ہے وہاں تُو کٹتا ہے اور جہاں نہیں چھڑتا ہے وہاں بٹورتا ہے اینے کا مطلب یہ ہے یہ دانس کو یہ بات معلوم ہے بھلی بانتی کہ اس کا سوامی کھٹ ہو رہا ہے اور حساب لینے والا ہے میرے پیار ان تینوں پدوں کو تھوڑا بیچار کریے پہلا پھویسوں میں سے ایک ایسا پیڑ کے پاس گیا جہاں پر فل دینے کا کوئی سامنے نہیں ہے پھر بھی فل پانے کا سالے کر وہ بھی ہمارے بھارت میں ہم لوگ جرہ بچار کریں کیا ہم لوگوں کے لئے جیسا پربیشتور ازرائلیوں کے لئے کہتا ہے اس کا پانچوں آدھائے میں کی اور کیا کرنا باقی رہ گیا جو میں نے ان کے لئے نہیں کیا پھر پیارا ہم لوگ اپنے بارے میں بچار کریں پربیشتو مسیح نے کروس میں آکر میرے چھڑوتی کے لئے کیا کوئی دام چھکانا باقی چھوڑا ہے کیا ہم لوگوں کو آتمک جیون میں فلونت بنانے کے لئے جو کچھ بھی چاہیے تھا کیا فرمیشتور وہ ہمیں دیا نہیں ہے کیا ہمیں سب کچھ دیا ہے ہمیں جو بھی چاہیے فلونت ہونے کے لئے وہ ساری باتیں فرمیشتور ہم لوگوں کو دیا ہے تو جرہ بچار کے جو ایسا پیڑ سے فل کا آسا کر سکتا ہے جس میں فل لگنے کا سمیہ نہیں ہے تو کیا فرمیشتور ہم لوگوں سے آسا نہیں کرے گا کیا ہم لوگ فل دائی بنے کیا ہمیں فل ملے کیا فرمیشتور آسا نہیں کرے گا یعنی پرمیشتور ایک انے جاتی راجہ سے حساب لے سکتا ہے تو کیا فرمیشتور آپ سرم اس سے حساب نہیں لے گا فرمیشتور کا صبح کیا آپ اور میں نہیں جانتے ہم لوگوں کو اچھے سے معلوم ہے ہمارا فرمیشتور کیسا ہے ہم لوگوں کو جو کچھ بھی اس نے دیا ہے جیسے یہاں ایک توڑا توڑا سب دکھ کر کے لکھا ہے اس نے اپنے داسوں کو یہ دیا تھا تاکہ وہ اس کو کیا کرے اس کو ویفار میں لگائے اور اس کو بڑھا کر اس کا سوامی ہر پیارو فرمیشتور نے ہم لوگوں کو کئی سارا وردان دی گیا ہے کئی سارا وردانوں سے اس نے ہم لوگوں کو بھرا ہے وہ فرمیشتور ایک دن حساب لینے والا ہے بجن سنگیتہ 149 کا 23 اور 24 کو جب آپ پڑھیں گے وہاں اچھا لیکا ہے بجنکار ایسا کہتا ہے مجھ کو پرک کر جانچ لو مطلب وہ اپنے آپ کو جانچائی کرنے کے لئے اپنے آپ کو پرک کرنے کے لئے پرتی دین وہ تیار ہے میرے پیارو یہ بات ہم لوگ یاد رہے آج ہم لوگ یہاں ہے لیکن ایک دن ہم لوگ کو پرک کر سمبک میں جانا پڑے گا آج ہم لوگ جیسا مرجی ویسا جیون ہم لوگ جی رہے ہیں لیکن یہ بات ہم لوگ کبھی بھی نہ بھولے کہ ہم لوگوں کو اپنے پرتیق باتوں کا ہم لوگ کو لیکھا دینا پڑے گا آج ہم یہاں ہے کبھی بھول لوگوں کو پربو کو حساب دینا ہے یعنی کل ہم لوگوں کو پربو کے پاس جانا ہے یعنی کل ہم لوگوں کو مرنا ہی ہے تو کیوں نہیں آج ہم پربو کے لیے جی کیوں نہیں آج ہم پرتی دن اپنے آپ کو پربو کے اپستی میں اپنے آپ کو اس کے درپن میں دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں کیوں نہیں ہم آج دن کو پربو کے لیے جی چار کوڑی لوگ ان باتوں کو ہمیں یاد دلاتا ہے وہ کہتا ہے کل ہمیں مرنا ہے چاہے ہم یہاں رہے تو بھی مریں گے چاہے ہم نگر میں جائے تو بھی مریں گے یا ہو سکتا آرامی سینہ کے ہاتھ میں جائے تو بھی مریں گے مرنا تو تیہ ہے میرے لیکن ہم بسواسی لوگ یہ بات جانتے ہیں مرنے کے بعد چپٹر کلوز نہیں ہوتا جیسے انہی جاتی لوگ کہتا ہے کھاؤ پیو کیونکہ کھل تو مرنائی ان کے انسار مرنے کے بعد کھل ختم دوبارہ جنم لے گا لیکن ہم بسواسی لوگوں کو معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہے نیائی ہے ان باتوں کو ہم کبھی نہ بولیں آئی ہم دوسرا باتوں کو ہم دیکھیں گے اور اس کے لئے ہم دوبارہ سے دوسرا راجاؤں کے پستک میں ہم جائیں گے دوسرا راجاؤں کا پستک اس کا ساتھ دھیائے کا نو پتک پڑیں گے ساتھ کا نو پتک تب وہ اپاس میں کہنے لگے جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا کام نہیں ہے یا آنم کے سماچار سماچار کا دیم ہے پرانتو ہم کسی کو نہیں بتاتی جو ہم پر بس 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 بہت اہلا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ ایک بہت بڑا سچائی کو پرگٹ کیا ہے وہ ہی ہے کہ ہمیں کل مرنا ہے یعنی کہ کل ہمیں پربو کے پاس ایک دوسرا بہت بڑا سچائی وہ آج ہم لوگوں کے سامنے اس وچن کے دوارہ اپر میرے سر لے کر آتا وہ یہ ہے کہ ابھی ورطمان میں آپ اور میں جو کر رہے ہیں کیا وہ اچھا ہے یہاں پر وہ لوگ کیا کہتا ہے کہتا ہے وہ آپ اس میں کہہ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا کام نہیں ہے ہم اپنے آپ کو پوچھ کے دیکھیں ہم لوگ ایک دوسری کو بولنے کا ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ہم لوگ اپنے آپ کو پوچھیں کیا میں جو یہ ورطمان سمیہ میں جو بھی میں کر رہا ہوں کیا وہ اچھا ہے کیا یہ سویکار یوگی ہے کیا ایک بچن پر پڑھیں گے مرکوس یہیں پر ہم لوگوں گلی رکھیں گے پھر سے کیونکہ دوبارہ آئیں گے مرکوس اس کا چھٹوہ عبدیائی کا اٹھارہ پت مرکوس چھے کا اٹھارہ کیونکہ یہونہ نے ہیرودیس سے کہا تھا کی اپنے بھائی کی پتری کو رکھنا تجھے اچیت نہیں یہاں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہونہ بپتسمہ داتا نے ہیرودیس سے کیا کہا نا وہ ایک ہی بات کہتا ہے بہت بڑا بات نہیں کہہ رہا ہے ایک ہی بات کہتا ہے تیرے بھائی کا پتری کو تجھے رکھنا اچیت وہ راجہ تھا اس کو اچیت لگا تبیت ہو اس کو لے کر آیا اپنے پاس رکھنے کے لئے لیکن یہ ہنہ بپتسمہ داتا اس کے پاس جا کر ایک ہی بات کہتا ہے اے راجہ یہ اچیت کیوں اچیت نہیں ہے اس لئے اچیت نہیں ہے کیونکہ فرمیشور کو یہ باتیں فرمیشور کے درشتے میں یہ باتیں انوچیت ہیں اس لئے آپ کے لئے یہ کرنا اچیت نہیں ہے بہت سارے کام ہیں جو ہم لوگ یہ دنیا میں کرتے ہیں کئی باتیں ایسا ہیں جو ہم لوگوں کو اچیت ہی لگتا ہے لیکن ہر ایک باتوں کو کیا کرنا ہے فرمیشور کے سمک میں لاکر اس کا معاپ دنڈ میں رکھ کے ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کی کیا یہ اچیت ہے فرمیشور کے درشتے میں یا نہیں ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا وہ فرمیشور کے درشتے میں اچھا ہے یا نہیں ان باتوں کو ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جب آپ ہم لوگ جب یہ حیچکل کا پستک میں ہم لوگ پڑھیں گے تو وہاں پر چھوالیس ادلیہ کا تئیس پد میں ایسا کہتا ہے ایک یاجک کا جو کام ہے وہ وہاں پر لکھا ہے یاجک کا کام کبھل ایسا نہیں کہ کبھل ملیدان چڑھا دو ایسا نہیں یاجک کا ایک اور کام ہے وہ وہاں پر لکھا ہے وہ کہتا ہے ایک یاجک کو کیا اچھت ہے کیا انچھت ہے کیا پویتر ہے کیا اپویتر ہے کیا سدھ ہے کیا سدھ ہے ان باتوں کو بھی لوگوں کو بچانا ہے ہم لوگ یاجک ہے میرے پیاروں ہم سب لوگ جو آج پربو کو آرادنا کر رہے ہیں ہم لوگ یاجک کیا ہم لوگ ان باتوں کو جاجچائے نہ کریں کیا اچھت ہے کیا انچھت ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کونسی باتیں پویتر ہے کونسی باتیں آپ پویتر ہے کونسی باتیں میرا پربو کے درشتی میں سوکھار یا اگیا ہے کونسی باتیں وہ سوکھار نہیں کرتا ہے وہ ساری باتیں ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنا پرتیدین کا جیون کو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے پسلے دن ہم لوگ سوسماچار کے سمبند میں ایک وچن سن رہے ہیں مجھے ایک وچن یاد آگیا وہ وچن سنتے سنتے جو فلیپی اس کا 27 میں لکھا ہے وہاں کیا لکھا ہے تم کھیول اتنا کرو کہ تمہارا چال چلن برمیشتر کے سوسماچار کا یوگی ہو جائے سوسماچار کے یوگی آپ کا میرا چال چل مطلب اس کا ارث کیا ہے اس کا ارث یہی ہے کہ میرا جو جیون ہے جب کبھی میں دوسروں کو سوسماچار بتانے کے لئے جاتا ہوں تو دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جو بول رہا ہے اس کے اندوسار اس کا جیون نہیں ہم لوگ کا جیون کیسا ہونا ہے سوسماچار کے یوگی ہونا ہے دوسرا راجاؤں کا پستر سامات کا نو میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک بہت اچھا بات لکھا ہے کیا لکھا ہے وہاں لکھا ہے یہ آنند کے سماچار کا دین ہے پرنتو ہم کسی کو نہیں بتاتے ہم کسی کو نہیں بتاتے آنند کا سماچار کیا ہے میرے پیاروں ہم لوگ کو معلوم ہیں سب سے بڑا آنند کا سماچار اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے پر وہ ییسو مسیح پاپیوں کے لئے یہ دنیا میں آ کر اپنا پران دیا اور ممر کر جی اٹھا اس کے دوبارے ایک وقتی ادھار پا سکتا ہے اس سے بڑا آنند کا سماچار اس دنیا کے لئے اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے اور اس سماچار کو بتانے کا جنبیواری کس کو ملا ہے آپ کو اور اس کو ملا ہے اور انہیں یہ عذیکار دوسروں کو انہیں دیا ہے یہ ہم بسواتیوں کو ہم بلائے ہوئے لوگوں کو یہ عذیکار دیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرے اس آنند کے جو سماچار ہے اس سماچار ہے اس کو ہم لوگوں کو بتائیں کیا ہم بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے بھی لوگ ڈاؤن ہے ہم لوگ کہیں جان نہیں سکتے ہیں لیکن بائیویل میں کیا لکھا ہے معلوم ہے میرے پیار بائیویل میں لکھا ہے ایک کو ریڈت پولوس ایسا کہتا ہے یہاں پہ وہ خید میں تھا جیل میں تھا بندن میں تھا لیکن وہ کہتا ہے سو سماچار کا کوئی بندن نہیں ہے سو سماچار کا کوئی بندن نہیں ہے سو سماچار کو ہم کبھی بھی ہم کسی بھی طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں ہم کو سو سماچار کے بچنوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے آج پرائے پرائے سبی کا ہاتھ میں موبائل ہے اور لوگوں سے ٹچ میں رہنا آج کل بہت آسان ہوگیا ہے جم کا مادیم بولیے واتس اپ فیس بوک یوٹیوب کتنے سارے جریعہ ہے جسے ہم لوگوں کے ساتھ ہم سمپرک بنا سکتے ہیں کیا ہم اس کو سسمانچار کے لیے سسمانچار کا وچنوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہم ضرور کر سکتے ہیں ان لوگ ایسا کرتا ہے اور کئی لوگ ان مادیموں کے دوبارہ بھی پربو کا وچن کو کانوں سے سنتا ہے اور وشواس کرتا ہے پڑھتا ہے اور وشواس کرتا ہے پیارو ہم لوگ کیا کرے ہم سسمانچار کو ہم لوگ فائلانے والا بنے ہم لوگ اس آنند کا سسمانچار کو ہم لوگ بانٹنے والا بنے میں نے ایک بہت پہلے میں نے ایک کہانی سنا تھا ابھی مجھے معلوم نہیں وہ کہانی تھا یہ حقیقت تھا ایسا میں نے ایک بات سنا کہ پربو کا داس وہ کیا کرتا تھا پرتی دین ہاتھ میں ٹریکٹ لے کر باہر جا کر لوگوں کو پرچا باٹتا تھا اور کبھی کبھی اپنا بیٹا کو بھی اس وقت میں لے کر جا پرتی دین وہ ان کا کام تھا تو ان کا بیٹا ایک بار ان کو پوچھا کہ پپا آپ بیلی ایسا کیوں کرتے ہیں پرتی دین آپ باہر جاتے ہیں لوگوں کو پرچا دیتے ہیں ایسا کیوں کرتے آپ دین 공يت تو اس کا پیدار جن نے کہا کہ بیٹا ایسا کوئی دین نہیں ہے جب لوگ دنیا چھوڑ کر جاتا نہیں دنیا چھوڑ کر جاتا ہے اور بائی قبل میں لکھا ہے جو بیکتی پاپ میں مرے گا وہ اس کا نیائے ہوگا اور وہ نرف میں اس کا پران ماس ہو جائے گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں پرتی دین ایسو مسیح کا سو سماچار کو لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ ایسو مسیح پر پسواز کر کے اس دنیا میں پاپ سے چھما پا کر اس دنڈ سے بچ جائیں ایک دن ایسا ہوگا موسم بہت خراب ہو گیا آدھی تکان چلنے کا جد سہستی آ گیا تو اس دن اس کا پتا جی سوچا آج نہیں جائیں گی آج موسم بہت خراب ہے آج نہیں جائیں گی تب اس کا بیٹا نے کیا بولا اس کا بیٹا نے بولا پپا آج آپ نہیں جاتے ہیں کوئی بات نے آج میں جاؤ تو اس کا پپا نے بولا اچھا تم جائے گا بولا ٹھیک ہے لیکن دیکھنا بارش شروع ہونے سے پہلے تم آ جانا تب یہ لڑکا کیا ہوا اوپر چل لے کر جا کر باتنے شروع کیے اور باتتے 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 سام ہو گیا سام ہونے کے بعد ابھی ہلکہ ہلکہ اندھیرہ ہونے لگا اور اندھیرہ جب ہونے لگا تب پورا آندھی تفان آنے شروع ہوا تب یہ کہاں جائے گا کھدر چھپے گا ایسا سوچتے سوچتے اس کو دور میں ایک گھر دکھائی دیا اور یہ دور کر اس گھٹ کے پاس گیا اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آنے شروع کیا کبار بار دروازہ کھٹ کھٹ آتا رہا کسی نے کوئی رسپونس نہیں دیا لیکن یہ سوچا سائدہ اندر کوئی ہے کھٹ کھٹ آتے رہا کھٹ کھٹ آتے رہا تب دیری میں ایک ینگ لیڈی ایک جوان لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا اور پورا گستہ سے اس کو بولا کیا بات ہے اب اس نے کہا کہ وہ پرچہ اس کے ہاتھ میں دیا بولا کہ ایسو مسیح کا سسمہ چارہ ہے ایسو مسیح آپ کے لئے دنیا میں آ کر آپ سے پرین کر کے اپنے آپ کو ملیدان کیا اور وہ مر کر جی اٹھا ہے وہ سرگ میں ہے وہ آپ سے پرین کرتا ہے اتنا بول کر وہ بولا یدی آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں آپ کل اس ایڈریس میں آئیے گا آپ کو اور بتائیں اور وہ لڑکا بھاگ کر اپنے گھر چلتنا کیا دوسرا دن سو سماچار کا ایک سیوہ تھا اس کا اسمبلی حال میں وہ پربو کداس کا اسمبلی کا حال میں اور پوچن پرچار ہونے کے بعد یہ پربو کداس نے پوچھا کیا کوئی ہے جو آج اپنے جیون کو پربو کو دینے کے لئے چاہتا ہے پیچھے سے ایک لڑکی نے ایسا ہاتھ اٹھایا اور اس کے پاس گیا اور وہ لڑکی نے بتایا میں پربو کو گرن کرنے کے لئے چاہتا ہے اس نے پربو کو گرن کیا اس کے بعد اس نے اپنا گھٹنا بتایا وہ یہ بتایا کہ میں اپنا جیون کو ختم کرنے کے لئے جا رہے تھے کیونکہ مجھ کو ایک لڑکا نے مجھ کو دھوکھا دیا اور جس دن میں آتما ہاتھی کرنے والے تھے اس دن میرے دروازے میں میں نے ایک کھٹ کھٹا ہات کو سنا اور وہ کھٹ کھٹا ہات رکا نہیں وہ کھٹ کھٹاتے رہا اور جب میں نے دروازے کھول کر دیکھا تو ایک جوان لڑکا میرے سامنے تھا اور اس نے ایک پرجا میرے ہاتھ میں وہ پڑھنے سے میں نے پرمیش و قفرین کے بارے میں جانا اور اس دن پربو کداس نے آ کر اپنے بیٹا کو بولا بیٹا آج ایک آتما بچ گیا آج ایک آتما بچ گیا میرے پیارو پرتی دن کوئی نہ کوئی یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے پرتی دن کوئی بھی دن ایسا واقعی نہیں جب لوگ مرتا نہیں لیکن میرے پیارو بینہ سسماتر کو سنیں اور بینہ پربو کو پائے یعنی کوئی آتما یہ دنیا چھوڑ کر جائے گا تو اس کے لیے ایک ناس سونے کا ایک قارن بنجی اس کو اس ناس سونے سے بچانے کے لیے سسماتر پہنچانے کے لیے آپ کو اور مجھ کو چھوڑا ہے یہ آنند کا سسماتر کو بتانے کا دین ہے میرے پیارو کیا ہم اس کو بتا رہے ہیں یہاں سوال کا قطع ہے ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اچھا ہے کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ چھت ہے کیا ہمارا جیون سسماتر کے یوگے ہیں کیا ہم سسماتر کو دوسروں پر کیا ہم لے کر جا رہے ہیں آج اپنے آپ کو ہم لوگ کو دیکھنا ہے ہم برتبان میں ہم کیا کر رہے ہیں آئیے ہم لوگ تیسرا بات کو ہم دیکھیں گے دوسرا راجہ امک کا پشتہ کو ہم لوگ پھر سے نکھا لیں گے اور اس کا سات دہائی کا آٹھ پتہ کو ہم لوگ سات کا آٹھ تو جب وہ کوڑی چھاؤنی کی چھوڑ کے دیروں کے پاس پہنچے تب ایک دیرے میں گھوش کر کھایا پیا اور اس میں سے چاندی سونا اور وستر لے جا کر چھپا رکھا پھر لوٹ کر دوسرے دیرے میں گھوش گئے اور اس میں سے بھی لے جا کر چھپا رکھا کہ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں ان کوڑیوں نے جو کچھ چھپایا اس کو کیا کیا ان لوگ نے چھپا کے رکھا اس کو چھپا کے رکھا اس سے سمبندی تے ایک بچن کو اور پڑھیں گے ہم لوگ لکہ رچیسو سماچار پانچ ادھیائی ہم لوگ نکالیں لکہ رچیسو سماچار پانچ ادھیائی اور اس کا پانچ پتے لے کر سات پتہ ہم لوگ پڑھیں گے سومون نے اس کو اتر دیا کہ کہ ہے سوامی ہم نے ساری رات مہنت کی اور کچھ نہ پکڑا تو بھی تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا جب انہوں نے ایسا کیا تو بہت مچنیاں گھیرے گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اس پر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو دوسری ناو پر تھے سنکیت گیا کہ آ کر ہماری سائتہ کرو اور انہوں نے آ کر دونوں ناو یہاں تک بھر لی کہ انہوں نے ڈوبنے لگی بس یہاں پر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں پر بھویسو مسیح بہت سارے آسر کرموں کو کیا تھا ایک آسر کرم یہاں بھی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پر بھویسو مسیح جن چھیلوں کو پر بھو نے بلایا ہے انہیں میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ایک آسر کرم کر کے دیا کہ ان کو بہت آیت سے مچھلی ملایا ہے اور یہ مچھلی ان کا ناؤں میں برنے کے لیے ہے لیکن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں ابھی مچھلی کے اول ان کا ناؤں میں نہیں ہے ان کے ساتھیوں کا ناؤں میں بھی بھرہ ہوا ہے یہ سے ہم لوگ کیا سکھ سکتے میرے پیارو ایک ہوڑی لوگ کیا کیا جو بھی ان کو ملا تھا جو بھی ان لوگوں نے پایا تھا ان کو ان سے چھپا کے رکھتا ان لوگوں نے چھپا دیا پر بھویسو مسیح کے جن سشیوں کو پروے نے چھنا ان کے بارے میں ان کیا پڑھتے ہیں جو مچھلی ان لوگوں نے پایا وہ مچھلی کیول ان کا نام میں نہیں ہے ان کے ساتھ میں جو ساتھی لوگ ہیں ان کا نام میں بھی وہ مچھلی بھر گیا ان لوگوں نے دیا بھرنے کے کہنے کا مطلب کیا ہے میرے پیاروں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرمیس پر جو بھی آسیس آپ کو اور مجھ کو دیا ہے چاہے وہ آتمک وردان ہو چاہے وہ بہتک باپیں ہیں بہتک آسیس ہو یہ باتیں واسطوں میں دوسروں کے لئے ہیں میرے پیاروں کئی بار ہم لوگیں ان باتوں پر بچار نہیں کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں مجھے ملا ہے میرے لئے ہے مجھ کو پرمیس نے انتی دیا ہے میرے لئے ہے ابھی ترے ساتھ بائی بھی ہم لوگوں کو یہ باتیں یاد دلاتا ہے جب آپ قرنتیوں کے پتری کو پڑھیں گے وہاں پر قلیس شاہ کے وسواسیوں کو کہتا ہے کہ جو آتمک وردان آپ کو ملا ہے وہ سبھی کا انتی کے لئے ہے سبھی مطلب ہر ایک وسواسیوں کے لئے کئی بل ایساکنی کے جن کو دیا ہے پربو ان کے لئے نہیں یہ علشان کا وسواسیوں کا انتی کے لئے ہے اور جب تسلی نکیوں کا پہلا تسلی نکیوں پانچ کے گیاروں کو پڑھیں گے وہاں کہتا ہے ان کو ایک دوسرے کا انتی میں ہم لوگوں کو لگانا ہے ایک دوسرے کا انتی میں لگانا ہے ایک وچن آئیہ ہم لوگ پڑھیں گے یہ حسو یہ حسو کا 22 سدھیائی نکالیں گے یہ حسو 22 سدھیائی اور اس کا آٹ پڑھ یہ حسو 22 کا آٹ یہ حسو 22 کا آٹ پڑھیں تب ان کو بھی آسیرباد دے کر کہا بہت سے پسو اور چاندی سونا پیتل لوہا اور بہت سے وستر اور بہت دھن سمپتی لیے ہوئے اپنے اپنے ڈیرے کو لوڑ جاؤ اور اپنے سترو کی لوٹ کی سمپتی کو اپنے بھائیوں کے سن پاٹ لینا اتنا سندر بات یہ حسو منسے کے آدھے گتروں کو یہ باتیں کہہتا ہے کہ جو بھی آپ کو ملا ہے وہ سب آپ لے کر جاؤ اور کیا کرنا اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کو بانٹ لینا ان کا بھائی لوگ یہ لڑائی میں باگ نہیں لیا کون لیا یہ لوگ لیا ہے یہ چاہتا تو ان کا عدیکار ہے چھلو اپنا پاپٹ میں رکھو لیکن یہ حسو نے ان کو بتایا نہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے بھائیوں سے ان کو بانٹنا ہے بانٹنا ہے آسیس چھپا کے رکھنے کے لیے یا کیول وقتی کا طلاب کے لیے نہیں ہوتا ہے میرے پیارو ہمیں باتوں کو کئی بار ہم لوگ سنے ہیں لیکن جتنا گہرائی سے یا گمیرتا سے ہم کو اس کے لیے بچار کرنا چاہے کئی بار ہم لوگ ایسا کرتے ہیں جب آپ پہلا یہ ہنڈا کا پتری میں پڑھیں گے وہاں پر ایک اور آگے بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہے پہلا یہ ہنڈا اس کا تین ادھیائی کا سترہ پت کو پڑھئی سترہ اٹھارہ پہلا یہ ہنڈا تین کا سترہ اٹھارہ پر جس کسی کے پاس سنسار کی سمپتی ہو اور وہ اپنے بھائی کو کنگال دیکھ کر اس پر ارس کھانا نہ چاہے تو اس میں پرمیشن کا پریم کیوں کر بنا رہا سکتا ہے یہ بھال کو ہم بچن اور جید ہی سے نہیں پر کام اور ستیہ کے دوارہ بھی پریم کرے کتنا بمبیر ایک سچائی ہے بول کر میں پریم کرتا ہوں میں پریم کرتا ہوں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں پھر بائی یہ بھی لازم لوگ کہتا ہے کھول بول کر نہیں پر ہم لوگ کام کر کے بھی ہم اپنا پریم کو پرمانیت کرے آسیس ہم کو پربو نے دی یا ہے چاہے کیسا بھی آسیس ہو چاہے آتمک وردان ہو یا سنساری دھن سمپتی جس کو بھوتی کا آسیس کہتے ہیں وہ ہو ان باتوں میں ہم لوگ کو کیا کرنا ہے اپنے بھائیوں کو بھائیوں مطلب ویسواسیوں کو میں کہہ رہا ہوں ابھی کئی بار ہم لوگ کئی بار ایسا سوچتے ویسواسیوں مطلب خالی ویسواسیوں کو پہلا ٹاپنیتہ ویسواسیوں اس کے بعد آپ اگر باہر کی لوگوں کو بھی کرنے کے لئے چاہتے ہیں کوئی برا ہی نہیں کوئی ہم ہم کو کرنا چاہے سوچل ورک جس کو کہتے ہیں وہ کرنے کوئی برا ہی نہیں رویس مسید دنیا میں کئی بار لوگوں کو بھلائی کیا بھلائی کر کے لوگوں کو بتایا آج ہم لوگوں کو ربو کے قدموں نے ہم لوگ چلنا ہے رویس مسید نے ہم لوگ اسے بول کر نہیں بلکہ اپنے کام کے دوارہ امپرہیم کو امپرگٹ کر رہے ہیں پر میں ایک قدم تھوڑا آگے بڑھ کر میں بولنے کے لئے چاہتا ہوں کہاں پر بائی بینوں پڑھنے سے آتمک اور بھوتک دونوں باتیں ہم لوگ کو پتا چلتا ہے اور ایک بات میں اور بتانے کے لئے چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیولا آپ دھن دے کر آپ دوسروں کو سیوہ کریں اپنے بھائیوں کا صحیح کریں میں کیولا اتنا نہیں کہنے چاہتا ہوں کئی بار میرے پیاروں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا سانتوانہ بھرا دو سبد دکھ میں پڑا ہوا ہمارے بھائی کے لئے بھی ایک بڑا آنسیس کا کارن ہو جاتا ہے ہمارے بھائی ہمارے کلیشہ کا وشواسی وہ کس حالات سے گجر رہا ہے کس پرستیتی سے گجر رہا ہے کیا ہم لوگ کبھی ان سے جا کر کبھی پوچھتے ہیں اگر ہم لوگ مل نہیں پا رہے ہیں آج کل فون کا مادر ہے ہم لوگ فون کر کے بھی ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں کیا کوئی تکلیف ہے کیا کیا کچھ ایسے بات دے ہیں جن کو لے کر ہم لوگ کرافت نہ کر سکتے ہیں میرے پیاروں آپ کا اور میرا ایک تسلی بھرا ایک سانتوانہ بھرا سبد سامنے والا بشواسی کو بہت ہمت دے سکتا ہے یہ راسہ میں بڑا ہوا اس بشواسی کو اور اتصاہیت کر سکتا ہے ہم لوگ آسیس کو کئی پرکاب سے لوگوں سے باپ سکتے ہیں کئی پرکاب سے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے میرے پیار ہوں اب ایسا پریستی سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا ہے میں سکھئے سب سمیں اچھا اچھا اور خوشی رہے گا دکھ بھی آئے گا کمی گٹی بھی آئے گا بیماری بھی آئے گا کشٹ بھی آئے گا ایسا سمیں میں کسی کا ایک سانتونا بھرا سبج ہے بہت ہی حمد ہے ہم لوگ ایسا سمیں میں کئی ایک بار گوجھ رہے تھے ہم لوگ کا گھر میں اب ایسا لگتا تھا کوئی آکر اگر ہم لوگ کو پوچھتا کوئی ہم لوگ کو اگر بولتا ہر بیشور ہماری بھارتوں کو سنتا ہم لوگ پرتی دن پربک کے سامنے ہم لوگ روتے تھے پرارتھنا کرتے تھے لیکن من کرتا تھا اندر سے آواز آتا تھا کوئی بھائی اگر فون کر کے یا آکر مل کر تھوڑا بات کرتا کتنا اچھا لگتا کتنا مان کو سکون لگتا میں پچھلے دن ایک بھائی کو فون کیا تھوڑا بات چیت کرنے کے لئے ہم سے میں نے پوچھا اج پرارتنا کے بھی سے اگر آیا ہے تو بتائیے وہ بولا بردر بہت سارا ایسا پرستیتی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں لیکن کبھی کوئی پوچھتا ہی نہیں کبھی کوئی پوچھتا ہی نہیں آپ ہے جو آج پوچھے ہم لوگوں کو اس نے بہت سارا باتیں بتایا وہ بولا ہم لوگ ابھی تک پروک کے سامنے رہ کر ان سارے باتوں کو لے کر پرارتنا کر رہے ہیں اے بھی سے آپ نے پوچھا اس لئے ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم لوگ ان باتوں کو لے کر ہم لوگ پرارتنا بھی کی ایسا ہے میرے پیارو ہم لوگ دوسروں سے ہم لوگ ٹچ میں رہے کونٹک میں رہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ اپنے باتوں کو شیئر کریں آسیسوں کو باٹنا ہے چھپانا نہیں ہے یہ کوڑی لوگ کیا کیا ان لوگوں نے جو پایا ان کو چھپاک کے رکھ لیا ان کو باتا نہیں جب آپ یسا یا انتھاون عدیہ کا اچھے اور ساتھ پد میں پڑیں گے وہاں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہے اپنا روٹی بھکوں کو دے دو کہنے کا مطلب ہے اپنا حق کا جو باتیں ہیں وہ بھی ہم دوسروں کو دینے کے لئے ہم تیار رہنا یہ بولنا آسان ہے پر پریکٹیکل میں اس کو کرنا تھوڑا مشکل ہے بہر پیار بہت مشکل ہے لیکن ہم لوگ کیا کریں ہم پربوش سے پرارتنا کریں یہی ہے مسیحی جیون مسیحی جیون کھے والا ایسا نہیں ہے تھوڑا دو گیت گا لیں گے اور پرارتنا کر لیں گے بائی بیٹ پڑھ لیں گے ہو گیا اتنا ہی نہیں ہے مسیحی جیون پرتی دین اپنے جیون کو پربوک کے سامنے رکھ کر جینے والا جیون ہے مولنے والا نہیں ہے آئیے ہم لوگ ان باتوں کو یاد کریں ہمارا پربو ہم لوگوں کو مسیح کے سامن جیون جینے کے لئے یہ دنیا میں ابھی تک رکھا ہے میں تو ادھار پاتے اٹھا لیں یہاں ابھی تک یہاں رہ کر ہم لوگ کیوں دکھ تکلیف ہم لوگ سے ایک ہی کارن ہے مسیح کے جیسا جیون یہ دنیا میں جی کر ہم لوگوں کو دکھانا ہے ہم اس کے لئے اپنے آپ کو کیا کریں ہم تیار کریں آئیے ہم لوگ آخری ایک بات کو دیکھ کر ہم لوگ سماپ کریں گے اس کے لئے ہم لوگ پھر سے آئیں گے دوسرا راجہوں کا پسطک اس کا ساتمہ دیہائی میں آئیں گے ہم لوگ اور اس کا پانچ پت سے لے کر سات پت تک پڑھیں گے پانچ سے لے کر سات پت اب وہ یہ سات کو آرام کی چھاؤنی میں جانے کو چلے اور آرام کی چھاؤنی کو چھوڑ پر پہنچ کر کیا دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے کیونکہ پڑھو نے آرام کی سینہ کو رتو اور بھڑو کی اور بھاری سینہ کی سی آہاٹ سنائی تھی اور وہ آپس میں کہنے لگے تھے کہ سنو اسرائی کے راجہ نے ہتی اور مشری راجہوں کو بیتن پر بھلایا ہے کہ ہم پر چڑھائی کرے اس لئے وہ سات کو اٹھ کر ایسا بھاگ گئے کہ اپنے دیرے بڑے گدھے اور چھاؤنی جیسی کی تیسی چھوڑ چھاڑ اپنا اپنا پران لے کر بھاگ گئے جہاں پر ہم لوگ بہت ایک گمبیر ایک اور بات کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ پانچ پد میں اور چھے پد میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں پانچ اور سات میں پانچ اور سات میں وہاں پر دونوں پد میں لکھا ہے سانج کا سمیں کا جکر کیا ہے سانج کا سمیں یہ چھاڑ پوڑی لوگ کب چلنے کے لئے شروع کیا ہے سانج اور آرامی سینہ لوگ بھاگا کب ہے وہ بھی سانج کے سمیں اور اسے دونوں سمیں کے بیچ میں جب آرامی چار کوڑی لوگ جب چلنے شروع کیا ہے تب چھے پد میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے ایک بھاری آواز کو ان لوگوں نے سنا ہے جن لوگوں نے کوڑی بیکتی کو دیکھا ان کو معلوم ہوگا میں نے دیکھا ہے ایک لپری سیمیسن میں میں گئے تھے کوڑیوں کا کھئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہے پر انگلی نہیں پیار رہتا ہے پر آدھا پیار انگلی کے پاس تک ختم پورا سریل کہیں کہیں گل گیا ہے ایسا استطیق ہوتا ہے اور بہت تکلیٹیب دائے کے استطیق ہوتا ہے اور جس سمیں یہ چار کوڑی ہے اس سمیں تو کوئی علاج بھی نہیں کہ چار کوڑی کا آوستہ بہت دردناک ہوگا اور بری آوستہ میں ہوگا ابھی سوچئے ایسا آوستہ میں یہ لوگ کیسا چل رہا ہوگا بہت تھیجی سے تو نہیں چل پا رہا ہوگا ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے کسی سہارا کو لے کر لکڑی اگر لے کر چلنے کے کوشش کر رہا ہوگا سرک رہا ہوگا آگے بڑھ رہا ہوگا دھیرے دھیرے لیکن جس وقت یہ لوگ سرکتے ہوئے دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھ رہا تھا کتنا آواز ہو رہا بہت جرے سوچ کے دیکھئے پتہ ہوگا پیر سے لگتا ہے لیکن جب یہ لوگ آگے بڑھ رہا ہے اس وقت آرامی سینہ لوگ ایک بھاری آواز کو سنا ہے ایک بھاری آواز کو سنا ہے ابھی کیسا آواز لکھا ہے چھے پد میں جب آپ پڑھیں گے وہاں پر لکھا ہے کہ سینہ رتھوں اور گھوڑوں کی اور بھاری سینہ کے جیسا آواز ان کو سنائے دیا سینہ یودھم میں جب جاتا ہے رتھ اور گھوڑا جب چلتا ہے بیانہ کا آواز ہوتا ہے ابھی گاؤں دیات میں جو ہارڈ بجار لگتا ہے ہم لوگ کے ادھر میں وہی ہے جب ہم لوگ جاتے ہیں پورا سور بول ہوتا ہے ابھی تو بجار میں آپ جائیں گے گاڑیوں گرے چلتا ہے کتنا سور ہوتا ہے یہ رتھ اور گھوڑا کے چلنے کا آواز ہے اور سینہ اس میں کتنا ادھیک سینہ ہوتا تھا اور یہ لوگ کہتا ہے کہ وہ اسرائیلی نہیں ہے اور تو بھی لوگوں کو بلایا ہے ایسا سینہ کا آواز یہ لوگ سنائے ایسا آواز آخر کہاں سا ہے میرا پیارا واسطہ میں ایسا کچھ نہیں چل رہا تھا لیکن یہ پرمیشتر کا کام تھا پرمیشتر نے بھاری آواز بھاری سینہ کا آواز ان لوگ کو سنایا کیوں آخر کارن کیا تھا کارن یہ چار کوڑی لوگ چار کوڑی لوگ کیا کیا اپنا من بنا کر یہ لوگ چلنے شروع کیا یہ وچن ہم لوگ کو کیا سکھاتا ہے میرے پیارا یہ وچن سے ہم لوگ ایک بات دکھ سکتے ہیں کہ جب کبھی ہم لوگ وشواس کے ساتھ اپنے خدم کو جب ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں چھوٹا وشواس ہو سکتا ہے الکا وشواس لے کر جب ہم لوگ شروعات کرتے ہیں ایک قدم وشواس کے ساتھ جب آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ کا فرمیشتر کیا کرتا ہے اس کو بڑھات کام میں اس کو پریوارت کر دیتا ہے ایک بچن کو آئی ہم لوگ پڑھیں گے نیایوں کا پستک ہم لوگ نکالیں گے جلدی ستن لوگ نکالیں گے ہم لوگ پستہ سمیں کم ہے نیایوں اس کا ساتھ ادھیائی اور اس کا بیس اور اکیس بات سب تینوں جھنڈوں نے نرسنگوں کو کھنکا اور گھڑوں کو توڑ ڈالا اور اپنے باہے ہاتھ میں مسال اور دہینے ہاتھ میں کھپنے کو نرسنگے لیے ہوئے چلہ اُٹھے یہ ہوا کی تلوار اور گھدون کی تلوار تب وہ چھاؤنی کے چاروں اور اپنے اپنے استان پر کھڑے رہے اور سب سینہ کے لوگ دوڑنے لگے اور انہوں نے چلہ چلہ کر انہیں بھگا دیا انہوں کو بھگا دیا یہ لوگ کیسا ہے یہ لوگ اپنے استان میں کھڑا ہے لیکن کیسا کھڑا ہے پربو کا آجیاں کو مان کر بشواث کے ساتھ وہاں جا کر وہ لوگ کھڑا ہے بشواث کے ساتھ جب یہ لوگ قدم آگے بڑھایا ہے پرمیشن نے ناممکن سا لگنے والا ایک کام کو وہاں پر ممکن کیا یہ لوگ کی اتنا لوگ کا معلوم ہے ہاں آپ پڑے گے تو آپ کو خود تاجب لگے گا یہ لوگ بہت زیادہ سنکھیا میں یہ لوگ لوگ نہیں ہیں یہ لوگ بہت گنتی میں تھوڑا سا لوگ ہے اور یہ تھوڑا سا لوگ جب آگے گیا ہے بشواث کے ساتھ قریبے تیم سو لوگ تب یہ لوگ ایک بشواث کے ساتھ بشواث کے مجبوطی کو لے کر وہاں پر جب کھڑا ہوا ہے اور نیشن کے مام سے ایک بھاری سینہ ایک بڑا سینہ وہاں سے کیا ہو گیا بھاگ گیا یا اسو چھیک ابیس میں جب آپ پڑیں گے یری ہو کا جو سہر پناہ تھا ان کو بھی چھلانے ماتر سے اور نیو سے وہ سہر پناہ گر گیا یہاں تب اسواث کا کام ایک بچن آئی ہم لوگ پڑیں گے اتپتی اس کا تیرہ دھیائی اس کو پڑکٹ ہم لوگ سماپ کریں گے اتپتی تیرہ دھیائی اور اس کا پہلے آٹھ اور نو پت کو پڑیں گے تیرہ کا آٹھ اور نو تب ابراہم ابراہم لوت سے کہنے لگا میرے اور تیرے بیچ اور میرے اور تیرے چروہوں کی بیچ میں جھگڑا نہ ہونے پائے کیونکہ ہم لوگ بھائی بندو ہے کیا سارا دیش تیرے سامنے نہیں سو مجھ سے الگ ہو یا دھی تُو بھائی اور جائے تو میں دہینی اور جاؤں گا اور یا دھی تُو دہینی اور جائے تو میں بھائی اور جاؤں گا یہاں پہرم لوگ کیا پڑھتے ہیں ابراہم لوت کو کہتا ہے یہ سارا جمین کیا سامنے میں پڑھا ہوا نہیں ہے یہ بھومی کیا سامنے میں نہیں ہے میرے پیارو بتھائیے کیا بھومی فرمیسور نے لوت کو پرتگیا کیا تا کیا نہیں لوت کو نہیں کیا تا ابراہم کو کیا پر ابراہم کو جو پرتگیا فرمیسور نے کیا تا جو و剛 وائدہ کیا تا یا کہہ سکتے ہیں ابراہم کا جو خودکا حق تھا اس حق کو بھی وہ کیا کیا اپنا فرمیسور کی اوپر میں وشواس کر کے لوت کو دے دینے کے لئے وہ ریڈی ہو وہ کس کو کس کو پراتمیتہ دیا کس کو وہ اپنا مان رہا ہے اوکی وال پرمیرسور کو اپنا حق لاکہ باتوں کو ایک طرف سے انکار کر رہا ہے ابراہم کا زیبان ماہیسا کئی بار آپ کو پڑھنے کے لئے ملے گا ابراہم نے کیا کیا بہت سارے باتوں کو چھوڑا ہے کس کے لئے پرمیرسور اور جب ابراہم نے جب ایسا کیا تب دیکھئے پرمیرسور کیا کہتا ہے اس کا ہم لوگ پڑھیں گے چاہوڑا پت سے پڑھیں جب لودھ ابراہم سے الگ ہو گیا تب اس کے پچھات یہوا نے ابراہم سے کہا آگ اٹھا کر جس تان پر تو ہے وہاں سے اتر دکھین پورت پچھم چاروں اور درشتی کر کاندرہ بھی کیونکہ جتنی بھومیں تجھے دکھائی دیتی ہے اس سب کو میں تجھے اور تیرے بانس کو یوک یوک کے لئے دوں گا یہاں چاہوڑا پت میں ایک سب دایا ہے تب اس کے پچھات مطلب جیسے ہی ابراہم نے وشواس کے دوارہ تب کو پہلا سلام دے کر اپنا حق کے باتوں کو لودھ کے لئے چھوڑا اس کے ترنت باب لکھا ہے نا اس کے پسچات مطلب پرمیسور ابراہم کو دیکھ رہا تھا ابراہم نے کیا کیا مجھ کو پہلا بھاگ مان کر اس نے اپنا حق کے باتوں کو چھوڑ دیا ابراہم کا وشواس کو جو پرمیسور نے دیکھا وہ ترنت اس کے سامنے آئے دیکھا ہے اس کے پاس میں آ کر وہ کہتا ہے ابراہم آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب تیرہ ہے تیرہ اور تیرہ بانس کا ہے میرے پیارو وشواس کے دوارہ اٹھایا گیا ہمارا ایک قدم اور وہ ایک بڑے کام میں بڑے پرتفل میں اس کو پرینط کرے گا یہ چار کوڑی کے بارے مملک پڑ رہے تھے یہ لوگ سرکنے شروع کیا جانی کے لیے کہ وہ المن بنا کر سرکا ہے اور پربو میں اس نے ایک بڑا سینہ کا آواج آرامی سینہ کو سنا دیا اور ایسا آواز سنا ہے کہ وہ لوگ اپنا پران لے کر بھاگا اور جتنا کچھ تھا وہ سب چھوڑ کر بھاگا اور وہ ہمارا وشواس کو دیکھنا چاہتا ہے ہمارا وشواس رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوگا اس کو پربو بہت بڑا بڑا دے اور اتنا بھی ہمارا وشواس کم سے کم ہونا چاہے بھاگا میں 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 بھاگا روگی کو دیکھا ہے یہ چار چار لوگ جو لقوہ کا روگی کو اٹھا کر لے کر جا رہا تھا ان کا وزواص کو دیکھا مادہ تھا رکاوٹ تھا کیسے پرہو کے پاس لے کر جائیں گے خود کا تکلیف نہیں ہے لیکن ان کا یہ وزواص تھا کہ پرہو کے پاس ہم جائیں گے تو ان کو بھلائی ہوگا ہی ہوگا پربوک کے پرتے ایک اٹھوٹ وشواث کو پربو نے ان چاروں کے اندر میں دیکھا یہاں پر چار پوڑی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور آج میرے پیاروں آپ کا میرا جیون کو بھی پربو آس دیکھ رہا ہے ہمارا وشواث کیسا ہے ہم لوگ چار باتوں کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا یہ لوگ ایک بہت بڑا سچائی کو پرکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کھل ہم لوگوں کو مرنا ہے کھل ہم لوگوں کو پربوک کے سمب میں جا کر حساب دینا ہے اس کے نیاعی حسن کے سامنے ہم لوگ کو کھڑا ہونا ہے ماں سے بھاگ نہیں سکتا ہم لوگ کو حساب دینا ہے اس لئے آج ہم لوگوں کیا کرنا ہے اور اتی دین کا جیون کو پربوک کے مات بینڈ میں رکھ کر ہم لوگ کو بڑھنا ہے اس کے دہرپن میں خود کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کو آگے بڑھنا ہے میرا آواز جا رہا ہے کیا؟ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ کرتے ہیں کیا وہ اچھت ہے کیا وہ اچھا ہے یہ آنند کا سسماچہر کو بہتانے کا دین ہے اپنے جیون کو سسماچہر کا یوگ یہ جینے کا ایک دین ہے کیا میں اسا کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے چوہر کوڑیوں کے جیون سے ان لوگ کو جو ان کو چھپا کے رکھا آج ہم لوگ ربو کے آس اس کو ہم چھپاتے ہیں یا بانٹ ہم چھپانے والا نہیں ہم بانٹنے والا ہم بنے ربویس و مسیح کے سسیوں کا جیوپن سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے اپنے مچھلی کو دوسروں کا ناؤں میں بھی دے دیا ان کا ناؤں بھی بھر رہی آج ہم ایسا بنے پر آخری میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے ہمارا وشوانس کے دوبارہ اٹھایا ہوا ایک قدم پربو بہت بڑے کام میں پربو کا بڑی مہیمہ ہونے کے لئے اس کو پریند کر دے گا ہم بھی سواس میں آگے بڑھیں پربو کے مہیمہ کے لئے آگے بڑھیں اپنے قدم کو ہم آگے بڑھائیں کم سے کم ایک قدم تو آگے بڑھائیں ہمارا فرمیس و سورگ کی ساری آسیسوں کو لے کر آخر میرے سامنے اپستیت رہنے والا پربو ہے ہم اس کے لئے آگے بڑھیں ہم پربو کے نام کی مہیمہ کرتے ہیں اس وچن کے لئے جو پربو نے دیا ہے ہم لوگ اس کے انصار ہوں